اسلام علیکم میں ہوں مستر ٹیکر آگے ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ ہوں آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لئے کافی سارے انٹرسٹنگ پب جی وائل اور ای سپورٹس کمپیٹیو لیٹلی نیوز ہیں یار ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جو ہے بلکل ہی یوٹیوب چھوڑ دیتا ہوں جب تک ایزام ختم نہیں ہو جاتے تو پھر میں نے سوچا کہ یار ہفتے کی جتنی بھی ایمپورٹن ریپورٹن نیوز ہوگی وہ کولیکٹ کر کے میں ہفتے میں ایک دن یا دو دن اس طرح ویڈیوز ڈال کر آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا کیونکہ چینل کا ڈیٹ ہونے کا بھی خطرہ تھا اور ریچ بلکل ڈاؤن ہونے کا بھی خطرہ تھا اس لیے مطلب فل ایکٹیف تو نہیں مطلب ہفتے میں ایک یا دو دن ویڈیوز آتی رہیں گی اور میں آپ کو جتنی بھی ایمپورٹن نیوز ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو ٹوٹل چار دن کی جتنی بھی ایمپورٹن نیوز ہیں وہ آج آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دینا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن آتا رہے تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں پی ایم سی ہوگی تو اس کی ریجسٹریشن جاری ہے اور اس پر سپیشل ویڈیو میں نے بتای تھی لیکن اس میں یہ کلیر نہیں تھا کہ کتنی ٹیمز جو ہیں وہ انوائٹڈ ہوں گی اور کتنی ٹیمز جو ہیں وہ کوالیفائی کر کے آئیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گے کوالیفائی صرف 16 ٹیمز کریں گی اور کوالیفائیر راؤنڈ سے اور جو ہے 16 ٹیمز انوائٹڈ ہوں گی جو کہ پچھلے پی ایم سی اور باقی سارے جو ٹورنمنٹس ہیں اوفیشل پاکستان کے وہاں سے ہونے والی ہیں بات کریں پبجیو موائل نیشنل چیمپینشپ کی تو پبجیو موائل نیشنل چیمپینشپ کے جو کوالیفائیر راؤنڈ ہے وہ جاری ہے جس میں 128 ٹیمز کو ایمیل آ چکی تھی اور وہ کھیل رہے ہیں اور یہ 29 جون یعنی کہ کل اس کا لاسٹ ہوگا اور یہاں سے 64 ٹیمز آگے جائیں گی اور 64 سے آگے جو ہے 32 ٹیمز جائیں گی فارمیٹ آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی لوگ لائف سٹیم کا پوچھ رہے تھے تو وہ جو لائف سٹیم ہوگی وہ راؤنڈ آف 32 کے بعد ہوگی یعنی کہ 8 جولائی کے بعد جو ہے وہ پی ایم این سی کی لائف سٹیم چلے گی اب میں آپ کو کچھ لوگوں کے نام دکھاؤں گا کچھ نہیں بہت زیادہ جنہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا بھر میں روشن کی ہے تو آپ لوگ بھی سامنے ان کی لسٹ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا اور آپ کو جو ہے اس کا لنک بھی دے دوں گا دیکھیں بھئی بہت کم باقی کنٹریز اور بھی کنٹریز ہیں لیکن صرف اور صرف پاکستان تو یہ میں نے جو آپ کو لسٹ دکھائی ہے یہ ہے بین پلیئرز چیٹنگ کی وجہ سے رنگنگ کی وجہ سے کچھ بھی جو افیشل ٹورنمیٹس میں بین پلیئرز کی جو لسٹ ہے وہ پب جی موائل نے شائع کر دی ہے اور اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ سکرول ڈاؤن کرتے جاؤ گے آپ کو جو ہے وہ نائنٹی پرسن سے ایٹی پرسن جو ہے وہ پاکستان کی ٹیمز دیکھیں گی تو یار کیا ہی بولے ان کو پورے دنیا میں ہے جو ہے ہمارا نام روشن کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ان لوگوں نے جو ہے یہ لوگ کبھی نہیں ستریں گے اسی وجہ سے پاکستان جو ہے ترقی نہیں کرتا اور ان لوگوں کے جو اندر ہے دلوں میں بددیانتی اور بیمانی جو ہے وہ رچ بس گئی ہے اور اس پر یہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں بائیز ابھی پی ایم این سی ہو رہا ہے ون ٹوئنٹی سکس ٹیمز جو ابھی کھیل رہی ہیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے جی ایسی ایپ یوز ہو رہا ہے جو کہ انٹی چیٹ ایپ ہے کیا ہیکرز باز آئیں گے اور وہ ہیکنگ مطلب آپ نہیں کریں گے اور کیا انٹی چیٹ ایپ جو ہے وہ ہیکنگ کو روک لے گا تو آپ جو ہیں وہ بالکل غلط سوچ رہے ہیں تو 247 گیمنگ جو ہے لیجنڈ ہمارے انہوں نے سٹوئی لگائی ہے کون کہتا ہے جی ایسی ایپ سے ہیک یوز نہیں ہوتا انہوں نے لکھا کہ عبرار 111 کے پاس فیک ڈیٹا ویلیبل ہے فور سیلفی ہے اسی ایپ میں جو سیلفی لے کے بھیجنی پڑتی ہے اس کا جھگار نکالی ہے یہ عبرار آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف ہیں اور آپ بات کر لیتے ہیں انہوں نے کیا سٹوئی لگائی ہے تو بین لسٹ میں ان کا بھی نام تھا لکھا ہے کہ still we use hack throw جی ایسی ایپ ہاہا اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کسی کو پی ایم سی ایو ان سی میں مسئلہ ہو مجھے بتانا اس کے بعد سیت سونہ جو ہے انہوں نے کمنٹ کیا بین لسٹ کے نیچے کہ honestly this is disappointing to see the current scenario ریجن کا نام خراب کر رہے ہو پوری دنیا کے سامنے بعد میں سیت سونہ نے کمنٹ ڈلیٹ کر دیا جس پر جو عبرار ہے انہوں نے لکھا کہ یہ ہے سیت سونہ میرا بیٹا ہے پب جی والوں کو لوٹ لیا اس نے یہ کہتا ہے جی ایسی ایپ کو درو آپ hack use نہیں کر سکتے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں جی ایسی ایپ is illegal آپ کو موبائل کا hard data fix ویرا کونٹیکٹ سب وہ collect کر لیتے ہیں out country میں کوئی نہیں کرتا use اس لیے میں direct sharp shooter لگا کے کھیلتا ہوں you guys can case on pub جی موبائل جو hackers ہیں وہ کھل مکھلہ hacking کر رہے ہیں اور ان کو اس پر proud بھی feel ہو رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے لیے direct invited slot wait کر رہے ہیں جہنم کا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور updates بھی دے دوں کہ پی ایم اینسی کو جو آج کے matches جاری تھے وہ کر دیا گیا پوشٹ پانڈ کیونکہ جی ایسی anti cheat app جو ہے اس کے integrity کے اوپر سوالات اچھائے جارہے ہیں اور اس کے جو ہے fair gameplay نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ tournament کو جو ہے وہ پوشٹ پانڈ کر دیا ہے تو ہو سکتے آج matches نہ ہو کل دوبارہ سے جی ایسی آئے میں کچھ نئی updates آئیں اور تب matches دوبارہ سے شروع ہو یا پھر کل بھی نہ ہو کچھ عرصے بعد اس کے لیے next update کی بات کر لیتے ہیں جو کہ کافی بڑی ہے جو کہ سٹالورٹ ایسپورٹس کی طرف سے تو سٹالورٹ ایسپورٹس جو ہے وہ جو ہے وہ invited ہے ایک ultimate warriors showdown tournament ہے ایسپورٹس امپائر کی طرف سے تو اس میں سٹالورٹ ایسپورٹس جو ہے وہ invited ہے اور description میں ہم پڑے تو لکھا گیا ہے کہ سٹالورٹ ایسپورٹس اس لیے invited ہے کہ وہ پی ایم سی او میں runner up تھی پاکستان کی طرف سے تو اسی وجہ سے invited ہے لیکن ہمارے اگر آپ ان کے پوشٹر میں دیکھیں تو سٹالورٹ ایسپورٹس کے ساتھ فری سٹائل کا logo لگا ہے نہ کہ آئی ایٹ یا flex کا لیکن جو پی ایم سی او میں runner up team تھی وہ تو آئی ایٹ کے players تھے لیکن جو slot ملے وہ ملے سٹالورٹ کو تو سٹالورٹ نے جو اپنا slot ہے وہ دے دیا فری سٹائل ایسپورٹس کو نہ کہ آئی ایٹ ایسپورٹس کو تو گائز یہ بہت بڑی update ہے کہ سٹالورٹ نے جو ہے وہ صرف اور صرف sponsor کیا تھا آئی ایٹ کو صرف اور صرف پی ایم پی ایل کے لیے لیکن آگے جو سٹالورٹ کو slot ملے وہ کسی اور ٹیم کو دے سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ابھی slot دے دیا اپنا فری سٹائل ایسپورٹس کے اندر تو آگے بھی اس کے ویلی ریٹیڈ بہت بڑی بوم بام update آنے والی ہے لیکن اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتا ہوں گا کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے تو اب بڑھتے ہیں نیکسٹ نیوز کی طرف تو سٹار انانومس جو ہے انہوں نے ریسنٹی اپنے چینل پر ایک ویڈیو ڈالی ہے جس کا ٹائٹل تھا lifestyle of سٹار انانومس جس میں انہوں نے ساری ڈیٹیل میں explain کی ہے کہ ان کے اوپر کیا کیا مشکلات ہیں اور کیا کیا مشکلات کا سامنے ان کو کرنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ کافی سارے جو ہیں وہ مسئلے بھی چل رہے ہیں اور کافی emotional بھی وہ ہو گئے تھے اس ویڈیو میں تو جو انہوں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کی monetization میں انہوں نے بند رکھی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ یہ ویڈیو خاص ان کی public کے لیے ہے تو وہ ویڈیو ان کی چینل پر ایک دن رہی اور آج انہوں نے delete کر دی ہے اور جس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسلام علیکم public ویڈیو جنہوں نے دیکھ نہیں تھی دیکھ لی بس میں بیوز کے دوس کو اسے چھوڑنا نہیں چاہتا جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ بیوز کے لیے نہیں کر رہا ہے تو بس میں ویڈیو پرائیوٹ کر رہا ہوں جو کہنا تھا کہہ دیا اور جو پیار کرنے والے تھے وہ انہوں نے جلدی دیکھ بھی لی باقی بس انشاءاللہ جلدی نرچی کے ساتھ آپ کو سمجھے تو بھائیز ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ star anonymous جو ہے ان کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں اور وہ دوبارہ سے ویسے ہستے کھیلتے جیسے پہلے ویڈیوز ڈالتے تھے ویسے ہی ڈالنے لگ جائیں دوبارہ سے تو بھائیز نیکسٹ اپ ڈیٹ آر یہ بھبلو کے دانی کی طرف سے تو جنرل لکھے کہ تھوڑا سا اور کھیلوں گا then میں سب گیمنگ چھوڑ دوں گا i am planning some different in my future maybe business وغیرہ کچھ no joke تو بھائیز انہوں نے بھی اشارہ دے دیئے کہ وہ گیمنگ چھوڑ سکتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو نیٹ کٹ وائٹی کے نام سے ایک چینل تھا جس پہ انہوں نے ڈیرڈ سال کے قریب پب جی موبائل کا کانٹینڈ ڈال کر محنت کی تو جو کہ ان کا چینل جو تھا وہ hack ہو گیا تھا اور جس کے بعد انہوں نے سیکنڈ چینل بنایا ہے اور سیکنڈ چینل پہ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اور جس میں ان کو سپورٹ بھی کافی ضرورت ہے اور مطلب ہے کہ ان کے 2 کے دوبارہ سے سبسکرائبر ہو چکے ہیں اگر آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور سے کر سکتے ہیں لنک میں ان کی نئے چینل کی ویڈیو کا دے دوں گا ڈسکرپشن میں اب بات کرتے ہیں مسٹر لول کے بارے میں تو مسٹر لول کا جو چینل تھا اس پہ ایک لاکھ دس ہزار کے قریب سبسکرائبر تھے اور ان کے چینل پر ٹینسنڈ کی طرف سے بائیس سٹائک پڑ گئیں اور بائیس سٹائک پڑنے کی وجہ سے ان کا جو چینل تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا اور اس کے بارے میں انہیں فل ڈیٹیل میں ایکسپلین کی ہے اپنی ویڈیو پہ نئے چینل بنا کر تو آپ ان کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں لنک میں جو ہے ان کے نئے چینل کی نئے ویڈیو کا دے دوں گا ڈسکرپشن میں تو آج کے لئے اتنی جو جو نیوز مجھے امپورٹن لگی وہ میں نے آپ کو بتا دی اور اگر کچھ رہ گیا تو آپ لوگوں سے ریلی ریلی سوری تو ملتے ہیں کچھ دن بعد دوبارہ نئے ویڈیو کے ساتھ تو یار بیل آئیکن اور ویڈیو کو لائک پی کر دینا بیل آئیکن دبا دینا انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہو کیونکہ وہاں پر میں اپنے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس دیتے رہتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ